صدر ٹورنل ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مشرق وستہ میں ایک نئی صوب کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں اس وقت کہی جب متحدہ عرب امارات اور بہرین کی وزرائے خارجہ نے اسرائیل کے وزیر آزم کے ساتھ مل کر ابراہیم ایکورڈ نامی مہاہدے پر دستخط کیے۔ اس مہاہدے کا مقصد دو عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کرنا ہے۔ اسرائیل کی پوری تاریخ میں اس سے پہلے صرف دو ایسے معاہدے ہوئے ہیں اور اب ہم نے ایک ہی مہینے میں ایسی دو کامیابیہ حاصل کی ہیں اور ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ یہودیت، اسلام اور مسیحت میں یقصہ طور پر معزز سمجھے جانے والی مذہبی شخصیت کے نام پر رکھا گیا ہے جنہیں تینوں عقائد کے ماننے والوں میں اتحاد کی نمائندگی کرنے والا مانا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے فلسطینیوں پر عام معاہدے کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی ایک وسیطر صفارتی کوشش کا حصہ ہے۔ مہرین اسے آوٹسائٹ ان اپروچ یا باہر سے اندر کی اپروچ کہتے ہیں۔ اگر ہر کو اسرائیل کو اپنی موجودہ سرحدوں کے ساتھ تسلیم کرتا ہے جس کا مطلب ہے پورا یروشلم، مغربی کنارہ اور یہاں تک کے غزہ کی پٹی پر اس کا کنٹرول بھی تو پھر بلاخر فلسطینیوں کو ان زمینی حقائق کو قبول کرنا پڑے گا اور ان کے پاس اس حقیقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلا دروازہ ہے لیکن میں اسے سمارٹ ڈور کہتا ہوں پچھلا دروازہ نہیں۔ منگل کے روز مغربی کنارے میں لوگ اس مہائدے کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینی وزیراعظم نے ان مہائدوں کی مضمت کرتے ہوئے اسے عرب ممالک کی تاریخ کا یوم سیاہ قرار دیا۔ تاریخی طور پر فلسطینی اپنی خودمختار ریاست کی جد و جہد میں عرب ریاستوں کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم نہ کیے جانے کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کرتے آئے تھے۔ تجزہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ بہرین اور اسرائیل کے ماں بین ہونے والا یہ مہائدہ دو ریاستی حل پر بدلتی ہوئی علاقائی پالیسی کا اکاس ہے۔ اس سے واقعی خطے میں کئی اشروں سے ہونے والی کچھ سیاسی تبدیلیوں میں استحقام نظر آتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عرب خلیجی ریاستیں اور اسرائیل فلسطینی ریاست کی خارج سے زیادہ ایران کی مخافت کے معاملے پر مشترک ہیں۔ امریکی انتخابات میں دو ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے اور ٹرمپ انتظامیاں ان مہائدوں کو اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ اگرچہ کرونا کی وبا اور معیشت کے مقابلے میں خارجہ پالیسی شاید ان انتخابات میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی لیکن اسرائیل کا مستقبل صدر ٹرمپ کے حامیوں میں ایک گروہ کے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی قدامت پسند مسیحی فرقوں کے لیے جو پیو کے سروے کے عداد و شمار کے مطابق دوہزار سولہ کے انتخابات میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کا ایک تہائی تھے۔ پسی بد блок estimate کے ساتھ ایر مباسی ویسے اثار